اسلام علیکم شہین ٹی وی بریکنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدی وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اہری کے لبائی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اہری کے لبائی کے ساتھ اب کسی قسم کے مزاکرات نہیں ہوں گے ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید نے پورے پنجاب میں رینجز کے تائینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں آرٹیکل 147 کے تحت پورے پنجاب میں رینجز کو طلب کر لیا گیا ہے اور اب پنجاب حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا وہ جہاں چاہیں رینجز کا استعمال کرے تبکہ ان صداد درشدگردی ایکٹ کے اختیارات بھی پنجاب حکومت کو سومپ دیے گئے ہیں جس کے تحت رینجز کے پاس یہ اختیار ہوگا وہ پہلے تو کسی بھی شخص کو وارننگ دے گی اگر وارننگ سے وہ شخص باز نہیں آتا تو رینجز کے پاس گولی مارنے کا بھی اختیار موجود ہوگا درداخلہ شیخ رشید نے مزید کہا کہ تحریک لبائک والے اسکریت پسند ہو چکے ہیں انہوں نے تین پولیس آفیسرز کو شہید کیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے پھر بھی ان لوگوں کا درنا دینا سمجھ سے بالا تر ہے دوسری جانب تحریک لبائک کا کافلہ اب گجرہ والا پہنچ چکا ہے دوسری جانب حکومت نے بھی ساری حکمت عملی تیار کر لی ہے کسی صورت بھی مظاہرین کو ہی چونک نہیں جانے دیا جائے گا دوسری جانب خواہ چودری کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبائک کے ساتھ ایک اسکریت پسند تنظیم ہونے کی حیثیہ سے نمٹا جائے گا اور جلد ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا خواہ چودری کہتے ہیں کہ کبینہ کے اجلاس میں ریاستی ریٹ کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاست کے سبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے ہم مزید کتنا برداشت کرتے ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دوسری جانب وزریعظم عمران خان نے ٹیل پی کے سارے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا خواہ چودری کہتے ہیں سادوکی کے قریب 25 ایسے افراد ٹیل پی کے دھڑنے میں شریک ہوئے جن کے پاس کلاشن کوف مجود تھیں اسی کے ذریعے ہی پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا فواہ چودری کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے بھارت کے ذریعے ہی کچھ ایسے ناصر پاکستان میں بھی مجود ہیں جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں ایسے افراد کے خلاف بھی سخت کار عمل میں لائی جائے گی تاہم ناظرین محترم اب بقائدہ طور پر تحریک لبائی کے کار کنان نے اپنا سارا پڑاؤ گجران والا میں ڈال لیا ہے اس رجانی براول پنڈی میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اسلام آباد کی اخلی و خارجی راستوں میں بھی رینجرز کو تائیونات کر دیا گیا ہے اس وقت پورے پنجاب میں رینجرز تائیونات ہے ہم شہین ٹی وی کو مصہول ہونے والی تلاح میں یہ بتایا گیا ہے تمام طرح آثورٹی ہونے کے باوجود بھی وزیر داکھلہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس تنظیم کے ساتھ ایک بار مزاکرہ دوبارہ کر لیے جائیں شاید معاملات رفتگو کے ذریعے حل ہو جائیں ہم اس حوالے سے ناظرین محترم جو بھی مزید تفصیلات آئیں شہین ٹی وی آپ کو اگار رکھے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا مت بھولیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی نہیں یوں ہی آپ کو ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ